نوال جی آج بجے دسمی ہے سر کیا کہنا چاہو گے آپ کی طرف سے مدر پرسکوں کو کس طرح کی مسلم دے سر بجے جی آج بہتی سنہرہ موقع ہے سری بجے دسمی کا اور ڈیٹیلز میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بجے دسمی کا ہمارے سب کے جیون میں کیا مہت تو ہے میں اپنی طرف سے سب ہی دیش باشیوں کو پردیش باشیوں کو اور محالی جنپد کے سب ہی ناغرکوں کو اس بجے دسمی کی دل کی گہرانیوں سے بہت بہت شب کامنا ہے دیتا ہوں بگوان شری مریادہ پرشتب رام چنجی سب ہی پر اپنی کرپا دستی برسائے رکھیں اور ایک بار پھر سے اس صبح افسر پر آج موقع ملایا ہے آپ اچانک سے ٹکر گئے ہمیں اور ہم سری برامر سوا کی طرف سے بھی سری ہندو تک کی طرف سے بھی سب ہی دیش باشیوں کو پردیش باشیوں کو نگر باشیوں کو اس بجے دسمی کی بہت ہی شب کامنا ہے دیتے ہیں بگوان پرشتب رام مندر کی بات کر رہے ہیں آپ آج یہاں پر لینٹر دانے کا جو بارے میں آپ کہہ دے ہیں بجے جی جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں رہے ہیں لگاتار یہ جو ہماری برامر سوا کی جو پوری کمیٹی ہے اور ایسے ایسے یہاں پر دان بھی رائے ہیں جس کی بجے سے یہ تین چار سال میں ایک آیا کلپ ہو گیا پورے پرشتب رام مندر کا اس میں یہ بہت ہی بڑا جو سیوگ ہے بنسل پروار کی درف سے جیسے کہ ابھی آپ جانتے ہی ہیں یہ جو سامنے یہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھئے آپ ادھر یہ شنی دھام جو بنا ہوا ہے یہ بھی بنسل پروار نے جو ہے اس کے سارا فنڈ دیا ہے اور ابھی یہ درم شالہ جو بن رہی ہے آج اس کا سیکنڈ فلور کا لینٹر شروع ہوا ہے تو انہوں نے بہت ہی اس کے لئے فنڈ دیا ہے اور ہماری سب کی تو صرف ایک ہی ہے کہ پوری سیوہ میں لگے ہیں کمیٹی اپنی طرف سے جو کر سکتی کر رہی ہے لیکن اس میں پوری طرح سے جو یہ سیوگ دے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی کار کرتے ہیں تو فنڈ کی بہت جروعیت ہوتی ہے تو یہ فنڈ جو ہے بنسل پروار کی طرف سے لگاتا دیا جا رہا ہے اور پورا سیوگ ہے ان کا اور بھی ہماری ٹیم بھی پورا دن مند دن سے سیوگ کر رہی ہے اور آپ جیسے داند آتا ہے بیچ میں آتے ہیں وہ بھی دے جاتے ہیں تو یہاں تو جو آتا ہے پورا طرح سے ان کا سواگت ہے دل کی گہرائیوں سے اور اسی طرح اگر آپ سب ہم سب مل کر یہ پریاس کرتے رہیں گے تو ایک دن یہ بھگوان شریف پروسنان جی مندر کا جو ہے نام بہت ہی سنے رہے اچھروں میں لکھا جائے گا اور یہ اگر نیت صاف ہو تو جو مندر کو میٹی ہیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جہاں پر پہیوں کو لگتا ہے کہ ابھی نرمار کاریاں رکا ہوا نہیں ہو پا رہا لیکن یہاں لگا تار ایک منجل ابھی پہلے مطلب بہت زیادہ دن نہیں ہوئے اور دوسرے گل انٹرفیر تیار ہو گیا تو نیت صاف ہے نیت اچھی ہے ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں کے جو ہمارے پردھان جی ہیں سری بی کے بیہت جی تو وہ جس طرح سے ہارٹ بر کرتے ہیں اتھت پریشترم لوگ ڈاؤن میں جس طرح سے وہ لگے رہے اور وہ ان کے اندر نا ایک کلا ہے کہ پیسے کیسے اکھٹے کریں مجھے نہیں لگتا ہے انہوں نے اپنے کسی دوست کو چھوڑا ہو کسی رشتے دار کو چھوڑا ہو کسی کو نہیں چھوڑتے ہو اور ہمارے آپ کے بس کی سائد بات بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ اکھٹا کر لے لیکن پرماتما جو ہے تحصیرواد ان کے اوپر اتنا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ لے کر ہی آتے ہیں اور سائد اتنا لاکھوں روپے جو یہاں پر لگا ہے اور کا اتھک پرشنم ہے پیاس ہے وہ لگاتا لگے رہتے ہیں دنرال لگے رہتے ہیں گھر پروار سے دور جا کر وہ لگے رہتے ہیں حالانکہ گھر پروار میں بھی بہت ساری ایسی پریشانیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں آپ کیا لگے رہتے ہو لیکن وہ جو تن مند سے لگے ہیں اور نیک نیتی سے لگے ہیں پورا میں کہتا ہوں جیون کو چلانے کے لیے پانچ سوت روتے ہیں تو محنت لگا نیمانداری وفاداری اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیک نیتی تو جس نیک نیتی سے لگے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سریمتی حیما گولورا جی ہے جو اپنے اس کرتن مندلی کی پردان ہیں حیما جی تو وہ دن رات لگے ہوتے ہیں کرتن بھجن کرتے رہتے ہیں اور جو پیسہ آتا ہے وہ مندر کو دان کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بھی جیسے کہ آپ نے یہاں پر ایک چیئر لپٹ لگوائی ہے تقریباً دو لاکھ روپے کا اس میں جو ہے پرچ ہوا ہے تو ان کی ساری کیتن مندلی نے کھٹا کیا اور پوری جو کمیٹی ہے وہ ان کو سیوگ انہوں نے دیا ہے تو میں تو بھگوان پرسلام جی سے اور آج صبح دین ہے مریادہ پرسلام بھگوان رانچن جی کا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سکتی دے اور اسی طرح سے آگے بڑھنے کے لیے لگاتار جو ہے ہمیں سکتی دیتا رہے اور ہم لوگ آگے اسی طرح کار کرتے رہے